میں آپ کو بتاؤں گا ہاں جی ہاں جی تو وہ نا اس نے جیر نہیں پھینکی تھی سارا ہوئے ہوئے اچھا تو ہم نے اس کو جو آپ بتاتے ہیں نا یہ گلکاند والا نسخہ ہاں جی میں نے وہ تین دن کو ڈیڑھ کلو اس کو نہ دی ہے بقفے سے ایک دن کے نہیں یہ تو میں کہتا ہوں جب میل وغیرہ نہ پھینکے تو پھر گلکاند دیتے ہیں ہاں جی وہ پھر یہ در ڈاکٹر سے پوچھا تھا نا ہسپتال سے اچھا نہیں جیر کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں السی لے لیں جی جی السی اور گڑھ کا کڑا بنا کے دیتے ہیں اچھا ہاں جی تو وہ تو سارا اس نے پھینک دی پھینک دی چلو ٹھیک ہے ہاں جی تو آپ گرمی بھی بہت ہے صحیح ہے تو گڑھ بغیرہ یا اور اس کو کیا ڈالیں کہ وہ دودھ شوٹ جو ہے نا اس کا ٹھیک ہو جائے وہ دودھ انشاءاللہ ٹھیک کر دے گی آپ اس طرح کریں گلوکوز لے لیں اچھا سار گلوکوز کا ڈبا لے لیں جی جی گلوکوز کا ڈبا لے کے نا جی جی یہ آپ پانی میں گھول کے ہاں جی دو لٹر پانی میں یہ پلائیں دودھ دیکھیں کیسے بڑھاتی ہے اچھا سار ٹھیک ہے اور جب گرمی محسوس کریں نا زیادہ ہاں جی تو پھر یہ شکر کا شربت بنا لیا کریں ٹھیک اور شکر اور ساتھ اس میں بے شک یہ نہیں ہوتا کیا اس کو کہتے ہیں گرم یہ چنوں کا پیٹھے ہوا چنہ یہ بیسن بیسن جس کے پکوڑے بناتے ہیں ہاں جی بیسن بھی ساتھ ملا کے نا وہ ان کو وہ پلائے کریں اچھا بیسن اور گھڑ شکر کا شربت سار بندہ وغیرہ بندہ وغیرہ آپ اس کو دینا شروع کر دیں اگر تین لٹر دودھ دیتی ہے تو ایک کلو بندہ دیں اگر چھے لٹر دیتی ہے اگر نو کلو نو لٹر دودھ دیتی ہے تو تین کلو وڈنا دیں سار بندہ وغیرہ ڈال سکتا ہوں گا نہیں یہی وندہ ہی ہے نا وندے میں ہی کھل بھی ہوگی اس میں شیرہ بھی ہوگا اس میں چوکر بھی ہوگا اس میں نمکیات بھی ہوں گے سارے ملے ہوں گے مکس سار وہ تو بنایا ہویا ہے نہیں صرف کھل ہم تو ڈالتے ہیں تو یہ اگر ملا لیں تو زیادہ بہتر ہے نا پھر میں متوازن بنے گا میں تو فوری طور پر پوچھ رہا ہوں وہ بنائیں گے نا پھر تعلیں گے چلیں ٹھیک ہے فوراں دے دیں تھوڑا تھوڑا چرو کر دیں اچھا ٹھیک ہے ہاں جی جی سار ایک اور تھوڑا سا مسئلہ جی میری جان اکم کریں ایک کینوں کے تقریباً تین چار بوٹے لگائے ہوئے ہیں اچھا چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی ہاں ہاں تو ان کو کوئی اپنا خاد اگرہ کیا ڈالے اس کو ابھی اس طرح کریں آم دیسی کھا دی ڈالے آم دیسی کھا ٹھیک ہے ابھی چھوٹے ہیں نا ہاں جی چھوٹے ہیں اب بڑے ہوں گے تو پھر میں اور بھی بتاؤں گا آپ کو جی سار ٹھیک ہے اور پانی اس کو وقفے وقفے سے دیتا رہا کریں ٹھیک ہے سار اور دعاوں میں یاد رکھیں ہاں انشاءاللہ سار گلو کو اس کترے پانی میں ڈال لیں دو لٹر پانی میں ڈال لیں اچھے سار ٹھیک ہے بڑی مہربانی ہے وہاں بہت شکریہ اللہ حافظ